وہ سامنے بھٹا نظر آرہا ہے جس کا چمنی سے دھوان اٹھ رہا ہے ویسے بھی یہ چمنی سے اٹھتا ہوا دھوان پولوشن تو ضرور پیدا کرتا ہے لیکن زندگی کی علامت ہے اسی سونے ہے جی پٹے ہالے بڑے ظالم ہوں دنے مزورہ نو دو دو چار چالاک رو پر ایڈوانس دے گے پھر انہوں نے سارے ٹبر نو اپنا قیدی بنا لن دنے بچہ صبح سکول جاتا ہے اور اس کے بعد شام کو یہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے ایک کم اوکھا ہے کہ سوکھا ہے بھر کرنا لے باستے کوئی اوکھا نہیں جڑا نہیں کرتا ہوا دے باستے اوکھا ہے جب میں چھوٹا تھا تو بڑا مخمسے کا شکار رہا کرتا تھا کہیں بھی لکھا دیکھتا بھٹا خشت دستیاب ہے تو میں سوچا کرتا تھا یہ ہوتا کیا ہے جو جو بڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ بھٹا اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلا کر ایٹیں پکائی جاتی ہیں اور خشت مطلب اینٹ ایٹ کی تاریخ سات ہزار سال قبل مسیح کی ہے اثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق قدیم ترین ایٹوں کو ترکی کے پرانے شہر جیری کو سے دریافت کیا گیا حیرت انگیز طور پر یہ ایٹیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں پھر ترکی سے سفر کر کے ایٹیں بنانے کے ماہر کاریگر لوگ موجودہ پاکستان میں پنجاب کے قدیم شہر ہڈپا پہنچے اور ہڈپا کی کھدائی کے دوران جو ایٹیں برامد ہوئی ان کی عمر پانچ ہزار سال ہے ایٹ کی ایجازت سے پہلے تعمیرات کے لیے پتھر استعمال ہوتا تھا اور پہاڑ توڑ کر اس سے ایٹیں تراشنا بہت مشکل کام تھا اس سارے عمل میں بہت سی جانے چلی جاتی تھی اور ایک کاریگر دن بھر میں دس سے زیادہ ایٹیں نہیں تراش پاتا تھا مگر ایٹ بنانے کی ٹیکنیک کے بعد تعمیرات بڑی تیزی سے ہوئیں کم وقت میں بہت کم محنت کے ساتھ مٹی کے گارے سے ایک لکڑی کے سانچے میں گارے کو ڈھال کر ایٹیں بنائی جانے لگیں سات ہزار سال قبل مسیح سے پہتیس سو سال قبل مسیح تک مٹی سے ایٹ بنا کر دھوب میں سکائے جاتی تھی ایٹ کو مضبوط بنانے کے لیے کئی سال تک سٹورز میں رکھا جاتا کئی لوگ تو درختوں سے نکلنے والے لیزدار مواد کو ان کچھی ایٹوں پر ملا کرتے تھے تاکہ مضبوطی رہ سکے ایٹوں سے تعمیر کا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا کئی کئی منزلہ محلات عمارتیں بننے لگی مگر یہ عمارتیں دیر پا نہ ہوتی تھی کچھی ایٹ کی عمر بہت کم تھی پھر وقت نے کروڑ لی اور پکی ایٹ بنانے کا فن ایجاد کر لیا گیا پکی ایٹ کی ایجاد کے ساتھ ہی ہندوستان روم ترکی اور دیگر قدیم تحزیبوں میں تعمیرات کی دور لگ گئی ایٹوں پر فریم یعنی سانچے کے ذریعے قدیم یونانی اور رومیوں نے پہلے اپنے دیوتاؤں کی نشانیاں بنانا شروع کی پھر اپنے اپنے دیوتاؤں کی تصویریں بنانے لگے تاکہ آنے والے لوگ ان کے مذہبی عقائد بارے جان سکیں اور ان کے دیوتا عمر ہو جائیں ہندوستان اور خصوصا پنجاب میں بھٹے کی پکی ہوئی ایٹ نے انقلاب برپا کر دیا سندھ میں بھی مہنجو داروں میں بھٹے کی پکی ہوئی ایٹ آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے ابتدا میں ایٹ کے بدلے گھی گندم چاول ملتے تھے جس کی وجہ سے ایٹ سازی کی سنت کو بہت فروغ ملا ترقی آفتہ دنیا میں اٹھارہ سو پچاسی تک ایٹوں کو ہاتھ سے بنایا جاتا تھا مگر اس کے بعد یہ کام مشینوں نے شروع کر دیا مطلب یہ کہ آج سے ایک سو سنتیس سال پہلے ترقی آفتہ دنیا مشینوں سے ایٹے بناتی آئی ہے مگر پاکستان میں آج بھی ایٹے ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں یوکے اور یورپ میں آج سے ایک سو سال پہلے موبائل بھٹے ایجاد کر لیے گئے تھے ایک گھوڑا گاڑی کے پیچھے ایٹوں کی بھٹی کو باندھ کر دور درہ دلہ کو ملے جائے جاتا اور وہاں پر ان کی ڈیوانڈ کے مطابق ایٹے بنا کر بھٹے سے گزار کر پکی ایٹے ان کو دی جاتی ہیں اور یہ موبائل بھٹا آگے بڑھ جاتا لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ آج بھی پینتیس سو سال قبل مسیح کی ٹیکنیک پر ایٹے بنائی جاتی ہیں آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جدید ترین دور کے قدیم ترین بھٹا پر السلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے ایک بہت قدیم تقریباً پانچ چھ ہزار سال پرانے شہر تلمبہ سے اور تلمبہ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا میں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ایک مٹی کا ایک تودا سا ہے پہاڑ سا ہے اور یہ جو مٹی ہے یہ بڑی عالی مٹی ہے اور اس مٹی سے ایٹے بنائی جاتی ہیں اور یہاں سے مٹی لینے کے بعد ایسے گارہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ گارہ بناوا ہے اس میں پانی مکس کر کے اس کو گارہ بنا دیا جاتا ہے پھر اس سے سانچے کے ذریعے ایٹ بنائی جاتی ہے اور اس کو کچھی ایٹ کہتے ہیں اب کچھی ایٹ جو ہے پھر اس کو ایک ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ پکائی جاتی ہے ایٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس خطے کی پانچ سے دس ہزار سال پرانی جو نشانی آج تک ہم تک پہنچی وہ ہے ایٹ جس کو اس طرح گارے سے بنانے کے بعد بھٹے میں پکایا جاتا تھا اور میں نے آپ کو ہڑپا میں بھی دکھایا تھا کہ وہاں سے جو پرانی ایٹیں ملیں اور کچھ نہیں بچا لیکن وہاں پر ایٹوں کے آثار ابھی تک موجود ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے جب سانچے سے ایٹیں بنا دی جاتی ہیں تو پھر ان کو کس ترتیب سے سکانے کے لیے رکھا جاتا ہے آئے میرے ساتھ دوستو آپ یہ دیکھیں یہ سانچہ ہے اور اس کے درمیان میں ایٹ ہے اور یہ ان کا کوئی ٹریڈ مارک ہوتا ہے جو بھی نمبر ہوتا ہے یہ اس کو ایسے اوپر اس کے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سانچے کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر دیکھیں میں نے توڑ بھی دی کیونکہ میں ماہر نہیں ہوں اس سانچے میں ڈھل کے اس طرح ایٹیں بنتی ہیں اور پھر ان کو سکانے کے لیے ایسے ترتیب سے لگا دیا جاتا ہے اور جب یہ سوک جاتی ہیں تو یہ کچھی ایٹ ہوتی ہے اور کچھی ایٹ ہو یا کچھا گھڑا ہو تو وہ آپ نے آپ کو پتا ہے کہ جو سونی تھی وہ ڈوب گئی تھی کچھے گھڑے پہ تو گھڑے کو بھی ایسے ہی پکایا جاتا ہے کچھے مٹی کے برتنوں کو بھی پکا کر بھٹی میں تیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ایٹیں ابھی یہ کچھی ہیں یہ سوک جاتی ہیں جب تو پھر ان کو بھٹے میں وہ میرے پیچھے آپ دیکھیں وہ سامنے بھٹا نظر آ رہا ہے جس کا چمنی سے دھوان اٹھ رہا ہے ویسے بھی یہ چمنی سے اٹھتا ہوا دھوان پولوشن تو ضرور پیدا کرتا ہے لیکن زندگی کی علامت ہے کیونکہ جن علاقوں میں چمنیوں سے دھویں اٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا مزدور جاگ رہا ہے اور کام کر رہا ہے یہ دھوان ان مزدوروں کے مرونے منت ہوتا ہے جن کو مجھ جیسے ناہنجار کچھ بھی نہیں سمجھتے اور آئے میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں بھٹے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں ایٹیں کیسے بنتی اور وہاں گرمی کتنی ہوتی ہے آئیے میرے ساتھ شام ہونے کو ہے اللہ کے بندے یہ محنت کش اپنا کام کر کے گھروں کو لوٹ چکے ہیں وہ سامنے ایک مزدور ناہد ہو کے اپنی سائیکل پر جا رہا ہے آئیں کوشش کرتے ہیں ایک سچا پاکستانی جو رسکے حلال کماتا ہے اور ہاتھ سے محنت کرتا ہے محمد عمران کیا لے خریت ٹھک تھاک دیاری بان جاندی شکر اللہ پاک دا آٹھ ناؤسو دیاری بان جاندی تے گزارے ہوندے نے بیلکول جی شکر مالک دا پکی گال لے نیانے گنے لے دو تے سوانی کہن دے نی ان کا مدہ ایک ہزار روپے دے ایک ہزار اٹھ بنا کے تے سکانی ہے اسی ایک بار سچے چکار دے نی ہے سانچے اچھا دوستو سانچے میں سے جب یہ ایک ہزار اٹھ نکالتے ہیں تو ان کو ایک ہزار روپے ہی ملتے ہیں جی اچھا تے کم اوکھا ہے کہ سوکھا ہے کرنا لے باستے کوئی اوکھا نہیں جڑا نہیں کرتا ہوتے باستے اوکھا ہے دوستو عمران نے اس قدر خوبصورت بات کی ہے یہ فلسفہ اگر ہم سمجھ لیں کہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے جس نے چاند پہ جانا تھا وہ چاند پہ چلا گیا جس نے مریخ پہ جانا تھا وہ مریخ پہ چلا گیا لیکن جس نے پھلی نہیں بھوڑنی کوئی کام نہیں کرنا اس کے لیے سارے کام مشکل ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اٹھیں سوکھ رہی ہیں دور تک آپ کو مٹی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور وہ جو ہے چمنی یہاں پر بھٹا لگا ہے آئے میں آپ کو بھٹے کے قریب لے کے چلتا ہوں دوستو کیونکہ شام کا وقت ہے یہ دیکھیں یہ ان کے کمانے کے اوزار یہ ہیں اور یہ اس وقت ہینڈ پم سے نلکا گیڑ کے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے اور اب یہ چھوٹی کرے گا دوستو اس ایٹ کو جو کچی ایٹ جب سوک جاتی ہے اس کو پھر یہاں لائے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چیمبر جہاں اس کو گیس چیمبر بھی کہہ سکتے ہیں آگ کا چیمبر بھی کہہ سکتے ہیں اور پھر یہاں پر اس طرح سے وہ دیکھیں میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچی ایٹے یہاں پر یہ ترتیب سے لگا رہا ہے بیٹا کینہ ہے تیرا سجاد جی سجاد تے ایتھے ہزار ایٹہ لائیں گا جنیاں لیا کے چیمبر دے وچ کنے پہلے اب دینے دو سو وی تی روپے ایک ہزار ایٹ دے دو سو وی دو سو وی روپے دوستو اس کو ایک ہزار ایٹے وہاں سے جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی تھی وہاں سے لاکر یہاں چیمبر میں لگانے کے دو سو بیس تیس روپے ملتے ہیں جب یہ ایک ہزار ایٹے لگاتا ہے کنی ہزار ایٹہ لائنا روز پانچ چھ ہزار لائے لگن دیا جی پانچ چھ ہزار ایٹے روز لگاتا ہے شاوہ پتر جندر ہے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ جب ایٹے یہاں پر لگ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بیچ میں یہ گیپ ہے یہ گیپ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیپ ہے یہ والا پھر یہ دیکھیں یہ گیپ ہے اس کے بیچ میں اب ہوتا یہ ہے کہ اس پر جب یہ وہاں تک بھر جائے گا تو اوپر سے اس کے درمیان میں ان گیپس کے اندر انگارے بھرے جاتے ہیں جلتے ہوئے انگارے جلتی ہوئی آگ اس میں دہکائی جاتی ہے جس کے بعد یہ بھٹا پک جاتا ہے اچھا وہ اکثر جو ہم کہتے ہیں نا پٹھا بے گیا پٹھا بے جاندہ مطلب ہے جب ان ایٹوں کی ترتیب بگڑ جا اور یہ اپنی جگہیں چھوڑ کر یہ ان درمیانی جو ریخیں ہیں اس کے اندر ایٹیں آجا تو وہ بیٹھ کر جائے تو انہوں کہتے ہیں پٹھا بے گیا تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہتے ہیں یا تیرا پٹھا بے جو ہے یا ہوتا پٹھا بے گیا تو اس کو پٹھا بے گنا بھی کہتے ہیں اور یہ پٹھا بے گنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی جب وہ کچھی ایٹیں دہک کر پک جاتی ہیں تو پھر یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے پک جاتی ہیں یہ ایٹیں پک چکی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہاں کوئیلے کی گرمی سے دھوان پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر دھوان ان ایگزاوسٹ کے ذریعے ان چمنیوں کے ذریعے یہاں جاتا ہے اس چمنی میں جاتا ہے اس اگلی چمنی میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ جو اوپر آپ چمنی دیکھ رہے ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا دھوان کیونکہ شام ہو چکی ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا شاید آپ کو پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے دوستو میں نے جو آپ کو بھٹا پہلے خالی دکھایا تھا آپ دیکھیں وہ بھٹا چکے بھر چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اب یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے نا اس طرح یہ مٹی کا اس پر لیپ کر دیا جائے گا یہ پورا پیک ہو جائے گا وہ چیمبر جو آپ نے پہلے خالی دیکھا تھا وہ بھرنے کے بعد ایسے نظر آتا ہے اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر سے یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیں یہ سارا بھٹا یہ وہاں تک بھر دیا گیا ہے اور اب اس میں آگ کیسے پہنچائی جاتی ہے میں یہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے لیے آپ اس طرح آئیں گے یہ دیکھیں بھٹی کے اندر پہلے سے لکڑیاں ڈال کے آگ جلا دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کوئلہ یہ دیکھیں اس میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ محنت کش کوئلہ لاتا ہے اور اس میں ڈالتا ہے آپ کو انگارے بھی نکلتے نظر آ رہے ہیں شولے نکلتے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر بہت گرمی ہے دوستو یہاں پر اتنی تفیش اور گرمی ہے کہ عام آدمی اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے یہ راہ کوئلہ ہے یہ بالکل راہ کوئلہ ہے اور یہ اس کے ذریعے نکالا جاتا ہے پرہنگ کمیں پرہید ہے ایسے بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو سٹک ہے یہ سٹک میں نے ان سے لی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ ایسے ڈال دیے جاتا ہے اور بڑا تبش بہت زیادہ یہاں اور میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں میں اس کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا اور یہ بڑا رسکی کام بھی ہوتا ہے اور یہاں بہت آگ یہ سب آگ لگی ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ والی آگ جو وہاں لگی ہوئی ہے اس آگ کو پھر اس پورے بھٹے میں لگا دیا جائے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں اب اگر اس طرح آ جائیں یہ ٹرکوں کے ذریعے مگوایا گیا بلوچستان سے یہ کوئلہ ہے یہ دیکھیں یہ مزہور کام کر رہے ہیں اور یہ کوئلہ یہاں سے لے جا کر پھر اس طرح سے بھٹوں کے اندر بھرا جاتا ہے اور پھر شدید آگ اس مٹی کو پکا دیتی ہے اسی طرح ہماری انسانی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں جو تکلیفیں آتی ہیں جو عذیتیں آتی ہیں جو امتحان آتی ہیں اگر ہم اس پہ استقامت کے ساتھ گزریں تو اس زندگی کے بھٹے سے گزر کر ہم بھی بڑے بہتر اور مضبوط انسان بن جاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بھاری ایک مشبوٹر بھی لگی گئی ہے یہ بلور چلتا ہے بلور چلنے کے بعد جو بھٹے کے اندر دھوہا پروڈیوس ہوتا ہے اس دھوہے کو ایک پروسس سے گزار کے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی کہتے ہیں اور پھر اس دھوہے کو کالے سے وائٹ کر دیا جاتا ہے وہ جس ساتھ تک ہوتا ہے لیکن یہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کا فضلہ یا اس کا دھوہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو خراب نہ کرے اس کے لیے اور وہ پھر اوپر سے اس چمنی کے ذریعے نکل جاتا ہے میرے پاس موجود ہے غفور خان صاحب اور یہ خان صاحب بھٹے کے مالک ہیں اسی سوننے ہیں جی پھٹے ہالے بڑے ظالم ہوں دھنے مزورہ نو دو دو چار چلہ کرپے اڈوانس دے کہ پھر انہوں نے سارے ٹبر نو اپنا قیدی بنال دھنے پھر بیڑیاں پاہ دھنے اوکی دے کنی سچی کالے نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سارے آزاد ہیں مرضی دے مالک ہیں جوڑو دیلکاردہ آن دیں جوڑو دیلکاردہ نہیں آن دیں ہپنی مرضی دے مالک ہیں بیلی یا نہ تا خیال ہے میں بڑا امیر آدمی آتے میں جنہیں مرضی پہے پار سکنا خان صاحب بہت شکریہ تاڑی بڑی میرے بانی بڑی میرے بانی نہیں چاہ فیو تاڑے کو پیا بلا دک اللہ جی اندے رہو بہت شکریہ دوستو میں نے آپ کو دکھایا آج ایک بھٹا اور یہ بڑا مشکل کام ہے it is hard nut to crack اور یہ دیکھیں شام ہونے والی ہے سورج ڈوبنے والا ہے لیکن یہ لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور یہ چمنی اس سے اٹھتا بہت ہوا بھی آپ نے دیکھا اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکی اور کچھی دونوں ایٹے بھی ہیں اور پیچھے کھید بھی ہیں یہاں پر بڑے اچھے باغات بھی ہیں لیکن پھر آم کے سیزن میں اگلے سال جون جولائی میں آئیں گے تو پھر آپ کو یہاں کے چوسے آم بھی دکھائیں گے اور دوسرے آم بھی دکھائیں گے اور پیچھے لہلاتے کھید بھی ہیں دوستو جب بھٹے سے ایٹے تیار ہو کے آگ سے گزر کے کندن بن جاتی ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک سستہ طریقے کار ہے اس کو ایٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے گا اور یہ بچہ کینہ تیرہ بیٹا شیف اللہ تے کنے سے تو چلا رہے ہیں دو تین سال تے کنے پہ ایک بالن ہے ہمارے سے چار پانچہ جار ہزار مہینے دا نہیں جمعیرات دا جمعیرات دا دوستو یہ چار سے پانچ ہزار یہ بچہ جمعیرات کا کمالیتا ہے جمعیرات دا مطلب ایک دن دے بچ یا ست دن دے بچ ست دن دے بچ پانچوک بیس ہزار روپے مہینہ یہ بچہ کمالیتا ہے تری عمر کے نہیں ہے تیرہ معاشرہ تیرہ سال اور یہ دیکھیں یہ ٹرانسپورٹ اس کی اپنی ہے اور پھر یہاں دیکھیں یہ ٹرالیاں کڑی ہوئی ہیں یہ ایٹ تیار ہوکے یہاں لگ گئی ہے اور اس کے بعد اس ٹرالی کے اوپر اپلوڈ ہوگی اور لوڈ کر کے ٹرالی سے یہاں اس کو لے جائیں گے اور میرے پیچھے تک دیکھیں وہ ایٹیں جو تیار ہو چکی ہیں وہ پڑی ہیں اور اگر ہم اس طرف دیکھیں جو ڈی شیپ ہو جاتی ہے کس کو کھنگر ایٹ کہتے ہیں اور میرے ساتھ یہ جو یہاں لگیوی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی صاف ستری ہوتی ہے یہ درجہ اول کی ایٹ ہے اور وہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی ایٹیں یہ درجہ دو ایم میں آتی ہیں اس کو ٹائل کہتے ہیں یہ ایٹ سے اس کا سائز کا فرق ہوتا ہے اور یہ ٹائلیں بھی یہاں پر تیار کی جاتی ہیں میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ یہ بچہ ایٹیں لے کر جا رہا تھا اور میں نے پھر ڈھونڈ لیا اس کے والد صاحب کو اسلام علیکم جی اچھا اچھا دوستو یہ دیکھیں کیسی خوبصصت بار حمزان صاحب نے بتائی ہے کہ یہ بچہ صبح سکول جاتا ہے اور اس کے بعد شام کو یہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ جب میں یوکے جاتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں تو دسویں پاس کرنے کے بعد میٹرے کے بعد بچے کوئی نہ کوئی جاب ضرور کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کالی یا یونیسٹی کا خرچہ نکال سکے تو ایسے بچے ہوتے ہیں جو قوم کا سرمایہ بھی ہیں اپنے باپ کا یہ ہاتھ بٹاتا ہے بقاعدہ کام نہیں کرتا ہے بقاعدہ کام اس کا باپ ہی کرتا ہے لیکن یہ اپنے باپ کا بوجھ اٹھاتا ہے آج سے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ یہ بچہ پڑے سی ایس ایس کرے یہاں کا کمیشنر کمیشنر لگے بیٹا ہوں پڑھیں گا نا دیکھا آپ نے اور یہ بچے وہ پاکستان کے پنجاب کے یہ وہ بچے ہیں جو اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے ہم سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن مجھے یہاں کر ایسا لگا کہ میرا کام مشکل ضرور ہے لیکن اتنا مشکل نہیں جتنا ان مزدوروں کا ہے اگر آپ کو بھی لگے کہ آپ کا رزق کمانے کا طریقہ ان سے کم مشکل ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے گا شام ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کی ایک بڑی پرانی نشانی ایٹ بنتی کیسے ہے اور آپ کو یہ سارا دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو ایٹیں بنانے کا یہ عمل اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا اللہ تعالی ہمیں حسانیتہ فرمائے اور حسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ